جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کو اپنی براثر سے کچھ حصہ دو دا فرمائے تو نبی پارز نے کیا اشارت فرمایا یہ بچپن کی باتیں ہیں بچپن کی باتیں ہیں تو آقا نے فرمایا اے میری بیٹی پھر سن لو پھر سن لو حسین حسن کے بارے میں پھر اشارت فرمایا کہ حسن میری حیبت حیبت اور سرداری کا بارہ سے مہر لگا بھی رسول خدا جب کچھ فرماتے ہیں تو اندرہ کی ذات اشارت فرماتے ہیں کہ میرا حبیب اپنی مرزی سے ایک لفظ بھی نہیں بولتا جب میں چاہتا ہوں جو چاہتا ہوں میرے حبیب کے پھر اللہ پھر دیتے ہیں یہ سمجھنے کے اللہ کا ہی اللہ کا ہی فرمانا ہے رسول خدا کا فرمانا رسول خدا صلی اللہ کی بار کوئی آپ کا حکم یہ حقیقت تک اللہ کا ہی حکم کیا فرمایا کہ حسن رسی اللہ تعالی انہو میری حیبت حیبت اور سرداری کا بارہ سے بھئی آقا کی حیبت اور سرداری کی مثل کون ہے آقا فرمایتے ہیں میری حیبت اور سرداری کا بارہ سے اور بھی فرمایا حضرت حسین نے پاک رسی اللہ تعالی کے بارے میں فرمایا کہ حسین میری جرار میری جرار اور سخابت کا بارہ سے یہ بچکر نے فرمایا اور آقا مہر لگا گئے کہ آپ سخابت خراست جو کچھ ہے حسین امینی وانا من الحسین کہ حسین سے میری سخابت جرار ہر قسم کا فیض حسین کے ذریعے تک سکتا ہے یہ اس کا پطلب ہے حسین امینی وانا من الحسین تو جب یہ کرن ہوا اب دیکھیں کہ یہ بھی لوگوں نے سننی ہے آقا کا فرما سنا سیدہ تیبہ تہیرہ تاہیرہ حضر فاطم عزیزہ اسلام علیہ وآلہ خود اس سے ان کی روایے خود سیدہ پاک نے خود فرمای ہے کہ آقا نے ڈریکٹ مجھے فرمایا بس سیدہ پاک خود خود روایے فرما رہی ہے کہ مجھے یاد اللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا اور حسین حسین امینی وآلہ وسلم نے اس کی دستیر فرما لے چھوٹے صاحب زادے بھی ہیں بھائی وہی تو سچ ہے وہی تو حق ہے وہی تو سب کچھ ہے وہی اللہ کا صحیح دیم ہے وہی تو وہ جو فرماتے ہیں تو اللہ کے رسول کا بھی وہی فرمانا ہے اللہ کا بھی وہی فرمانا ہے